آہ میں آج اپنے قوم کے سامنے یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے امران خان کے ساتھ ستھائی ساتھ بلکہ اس سے پہلی شکت خان کمپین میں امران خان کا ساتھ دیا شکت خان کمپین کیلئے چندہ ایک اٹک کیا اور ہیومنیٹی کی بنیاد پہ امران خان کا ساتھ دیا میں نے اس کے ساتھ زندگی کی جتنی اتھار چڑھاؤ دیکھی نائنٹی سیون ایڈکشن بھی میں نے کنٹیس کیا اور جب بھی کوئی مختلف قسم کی ہماری اوپر اپس انڈ ڈاؤن آئے ہم ساتھ رہے امران خان کو میں اتنا قریب سے جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنی آپ کو جانتا ہے میں اس کے ساتھ ایک سوچ اور ایک نظریہ کی وجہ سے ایک مضبوط رشتہ ہے میں یہ حقیقت کہتا ہوں کہ جو ایسو کی کمپین چل رہی ہے اور جو مختلف ذریعے سے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے وہ امران خان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ انٹی سٹیٹ ہے یا وہ جو ہے نا کوئی اس قسم کی احکامات دے رہے ہیں کہ ملک میں کوئی بسادات ہو یا امنمان کو سنگید سلطیال کا سامن ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی امران خان کو اس صورتحال میں یا اس قسم کی بات کرتی ہوئی یا اس قسم کی اسٹرکشن دیتی ہوئی نہیں کی میں خلپیاں انقرار کرتا ہوں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں یہ صرف اپنی پولیٹیکل لیرٹیو کی لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کہ صرف مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں امران خان کو بدنام کرے امران خان کی خلاف کمپین چلائے اور امران خان کو کس طرح سزا دروائے یہ کوئی اللہ الحق ہے وہ امران خان جس نے شکرت خانہ مسپطال پر ہے وہ امران خان جنہوں نے یونیورسٹی بنائی وہ امران خان جنہوں نے ورڈ کپ دیتا جس کے اپنے اللہ کی ذات پر یقین ہے جنہوں نے اس پاکستان کا مقدمہ پورے دنیا میں لڑا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو پستاخی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک وائم ارتدہ بات کی جس لائے اسلام فوپیا کی بات کی اس کے خلاف اس کے سب کی شرنگیز پروپیگرنے کی پرکور متمت کرتے ہیں میں حلپیا کہتا ہوں کہ کسی میٹنگ میں یا کسی موقع پر اس کے سب کی کوئی بات نہیں ہوئے امران خان امیشہ امن کا اور پاکستان کے اندر کا امرانی کا نمبردار رہا ہے انشاءاللہ تعالی امران خان اس مشکل وقت سے نکلیں گے انشاءاللہ ہم قانین طور پر تمام اپنی کیسز کا دفاع کریں گے اور مجھے امید ہے اللہ تعالی امران خان کو سکھ کرے گا اسلام علیکم بیٹنے کی پر سکھ کرے کچنی بات نہیں ہیں بیٹنے کی پر پر اصدار رہا ہے